یہ جی ہم ریک سیٹی پہنچ چکے ہیں تو ادھر پارکنگ کی جگہ نہیں ادھر صرف بائکس کی پارکنگ ہے باقی ابھی ہمیں گاڑی جو ہے باہر جو ہے پارک کرنی پڑے گی روڈ کے پاس در پارکنگ ہے یہ ہمارے سسٹم پڑے ہوئے ہیں تو ابھی پھر ہمیں باہر جانا ہوگا پارکنگ کے لیے تو یہ ہے جی ریک سیٹی فیصلہ باد تو یہ اس کی بیلڈنگ ہے تو ابھی اس کی اندر چلتے ہیں گاڑی میں نے پارک کر دی ہے باہر روڈ پر تو ابھی چلتے ہیں اس کی اندر دکھاتے ہیں آپ کو اندر سے چل کر یہ اس کا گیٹ ہے اس کے گیٹ تو تقریباً چار پانچ لگے ہوئے ہیں تو یہ اس کا فسٹ گیٹ ہے یہ آگے گیلری ہے تو یہ گیلری باہر بنی ہوئی ہے مین گیلری تو ان کا شاپ ہے وہ فسٹ فلور پر ہے شاپ نمبر ابھی مجھے یاد نہیں آرہا تو وہ دیکھ لیتے ہیں آگے چل کر یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے اور آگے بیسمنٹ فسٹ فلور اور سیکنڈ فلور تو تقریباً چار پانچ فلور بنے ہوئے ہیں اس کے تو کافی بڑی مارکیٹ ہے یار کافی بڑی مارکیٹ ہے تو یہ مارکیٹ جو ہے کمپیوٹر اپلائنسز کے لیے زیادہ مشہور ہے جہاں پر کمپیوٹر ہر طرح کا کمپیوٹر آپ کو اویلی بہلے مل سکتا ہے تو یہ آپ چیک کریں ذرا مارکیٹ کے اندر چلتے ہیں آپ کو میں شروع سٹا کرتے ہیں یہ ابھی میں شیڈیوں پر آیا ہوں تو یہ نیچے اس کا گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ اس کی اور ابھی مجھے آگے فرسٹ فلور پر جانا ہے تو مسٹر لیپ ٹاپ پوائنٹ تو یہاں پر آپ کو کمپیوٹر کے سمان ہی ملے گا اور LCDs اور کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ تو میرے حال سے وہ آگے کچھئری بزار ہوتے ہیں تو یہاں پر زیادہ کمپیوٹر کا کام ہوتا ہے اوپر جانا تھا میں بھی بھول گیا اوپر والے فلور پر ان کی دکان ہے شاہد PC سرجن کمپیوٹر کے ڈاکٹر سے جانے جاتے ہیں بھائیلس کمپیوٹر بناتے ہیں تو ان کے پاس فاہد چکے ہیں ان کے دکان پر دکھاتے ہیں کس طرح میں کمپیوٹر بناتے ہیں کیا بات کرتے ہیں بھائی منیونٹری شاپ ڈونڈ لی ہے PC سرجن مطلب کمپیوٹر کا سرجن کمپیوٹر کا ڈاکٹر تو ان کے پاس سارا کمپیوٹر کا کام ہوتا ہے جو سکولوں میں لیب میں جو کمپیوٹر پڑے ہوتے ہیں تو سارا کام ان کے ہی ہوتا ہے تو یہ تقریباً واحد دکان ہے ریکسٹی میں جو ان کمپیوٹرز کا کام کرتی ہے وہ میرے حال سے کور آئی ٹو کمپیوٹرز ہیں ابھی بہت پرانی جنریشن ہو چکے ہیں ابھی تو بہت لیٹس کمپیوٹر آ چکے ہیں تو وہ پرانے جو لیبز کو سکولوں کو کمپیوٹر ملیتے ہیں ابھی وہ پرانی ہیں تو یہ انہوں نے ہمارے کمپیوٹر تو کھول بھی دی اپریشن شروع بھی کر دیا ہے ہمارے آنے سے پہلے ہی تو انہوں نے کہا کہ ابھی آج ہی بن جائیں گے تو اس لیے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے پائیوٹرز ابھی انہوں نے ہمارے لیے چائے کا انجزام کیا ہے ہمارے جو سسٹم ہیں پی سی ان کو دے دی ہیں وہ بن رہے ہیں انہوں نے کہا تقریباً ایک کنٹہ ڈیڑھ لگے گا تو وہ بن جائیں گے اس کے بعد ہم نے سچا کے دے کر چلے جائیں گے ہمارے بھی شاہد ایک دو دن ہاگ جائیں گے کہ پہلے گا لیکن انہوں نے کہا کہ آج ہی بن جائیں گے ہم بیٹھے ہیں پھر پی رہے ہیں واپسے استم بنا رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے دو کام ہیں کنٹہ ڈیڑھ میں مپن جائیں گے اس کے بعد باپس ہی پر ہمیں استم پر لے لیں گے ابھی بھی پیتے ہیں چائے انہوں نے ہمیں چائے بھی ڈسپوزر بل گراہ میں دیئے چاہلے کوئی نہیں خیر ہے ٹھیک ہے اتنی دور سے گراہ گائے ہیں ہم ان کے تاندھیاں والے سے اتنی فیصلہ بات دور سفر کر کے آئے ہیں تو اس نے تو بندیا ہے نا مرات چائے اچھی بیٹھا ہے چائے اچھی بیٹھا ہے سسٹم جو آپ نے دے دیئے ہیں تو ہم اتن دیر ایک اور کام ہمیں وہ کر لیں تو اتن دیر تک سسٹم بھی ہو جائیں گے اتنی دیر تک آپ کو مارکٹ دکھاتے ہیں ریکس سٹم بھی مارکٹ تو فیصلہ بات کی بہت بڑی مارکٹ ہے میرے خیال سے پاکستان کی بڑی مارکٹ ہے بڑی مارکٹ میں شمار ہوتی ہے یہاں سے ہر طرح کی اپلائنسز آپ کو مل سکتی ہیں تو دکانوں کا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی آپ کو پیسی کا مسئلہ ہو لیپ ٹاپ موبائل وغیرہ ہر طرح کی چیز در سے ویلیبل ہے تو کافی بڑی مارکٹ ماشاءاللہ سے کافی اس کے پورشن بڑھیں تین چار پورشن بڑھیں آپ نے بیر سے بھی دیکھا ہو شاید وہ دکھاتے ہیں ابھی آپ کو شاپس بغیرہ ابھی مکمل طور پر کھلی نہیں ہے کیونکہ یہ بارہ مجھے کے بعد مارکٹ صحیح کھلتی ہے تو بھی تقریب ان ساڑھے بارہ پونے ایک ہو گیا تو بھی دکانے بغیرہ وہ کھل رہی ہیں تو دکھاتے ہیں جو دکانے کھلی ہیں یہ بہت دکھاتے ہیں لک اٹس پرو کافی کمال کی بڑھیں گے کافی بڑیا بڑھیں گے تو کافی بڑی مارکٹ ہے تو اس کی بڑھیں گے بہت شاندار ہے بہت پیاری بڑھیں گے اس کا ڈیزائن جو ہے بہت پیارا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری لگری ہے تو دکانے جو ہیں پائی لوگ کھول رہے ہیں اور ابھی صفائی وغیرہ لگے ہوئے ہیں جو جو پائی آئے آرہے ہیں دکانے کھول رہے ہیں وہ اپنی پہلے صفائی کرتے ہیں تو بس ابھی مارکٹ کھول رہی ہے تو نیچے چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں نیچے کیا کیا دکانے کون کون سی کھولی ہیں ماری ساکھ ملک کیا بس بہت جلیبی کی تیار کی جاتی ہے ابھی ادھر سے پییں گے ہم تھنڈا تھنڈا دودھ تو بہت مغی کا دودھ ہے ان کا کیسا آج دودھ بڑا ٹیٹھ ابھی جناب ادھر سے دودھ پینے لگے ہیں مہر عساق جی ملک شاپ بہت مچھوڑ دودھ ہے ان کا تھنڈا اور خالص دودھ گرم دودھ ملتا اور ٹھنڈا ہی ملتا ہے گرمی میں تھنڈا بدہ دیتا ہے اور سردیوں میں گرم گرم دودھ پیتے ہیں ہم ادھر سے آکر ابھی کوئی پینے لگے ہیں بہت مزے کا ہے مزہ آگیا کمال کا مزہ آگیا ادھر آئیے تو ریکسٹیٹی سامنے ہی دودھ آنے ساتھ ہی ادھر سے دودھ پیجئے اور انجوائے کے دیئے آگے کام بھی جانا ہم نے تو ابھی ریکسٹیٹی کھل رہی تھی اور اگر آپ نے مزید ریکسٹی دیکھنی ہو تو کمنٹ میں بتا دیجئے ابھی ہمارے سسٹم بن رہے ہیں اتنی دیر تک میں نے جانا سی او آفیس رہون صاحب کو جانتے ہو گے ہمارا کلرک بھائی تو اس نے کہا ادھر سی او آفیس ادھر سے ایک فائل پکڑنی ہے کیونکہ وہ یہ کام جو ہے تو اس کی فائل دیتر ہے اس کی فائل دیتر ہے اس نے کہا وہ فائل میری پکڑتے ہیں تو ہم پہلے بولنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ دفتر بات ہو سکتا ہے ہمیں لیڈر لیڈ ہو سکتی ہے تو آپ سی پر ادھر سے پکڑنے ہیں پکڑنے ہیں یہ ہمارا بیوٹیفل سیٹی فائل پکڑنے ہیں تو ہم جا رہے ہیں سی او آفیس ہارون کی فائل پکڑنے ہیں غلط کرا سینگ غلط کرا سینگ غلط 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 ہم نے پھر کام ٹھیک کر لیا ہے تو یہ ہمارا ڈی او آفیس یہاں پر بھی آتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو ہم نے جانا آگے سی او آفیس سکول کو چھٹی ہوئی ہے تو اتنا رش ہے نہیں تو اتنا رش نہیں ہوتا بچے جو ہیں گھروں کو جا رہے ہیں یہ لو ہی آ رہے ہیں ڈی او اور سی او آفیس ساتھ ہی ہیں بس تھوڑی سی آگے سی او آفیس ہے ساتھ ہی دو سکول بھی ہیں تو اس لیے بچوں کا رش ہوتا ہے تو بس ہم پہنچ گئے سی او آفیس سوڑی سی او آفیس سوڑی سی او آفیس سوڑی سی او آفیس تو یہ مارا مین ہیڈ آفیس ہے تو یہ مارا مین ہیڈ آفیس ہے تو ہم ہی ہم پیو آفیس جانے لگے ہیں آجو بھائی نو وی آر گوئنگ ان تو یہ اس کا گیٹ ہے دروازہ ہے بیلڈنگ کا وہ بھی چلتے ہیں اندر آپ وہ اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو شاید دکھایا بھی تھا ایک دفعہ آفیس تو مجھے یاد نہیں جاتا پتہ نہیں تو یہ ہے جی اندر کی بیلڈنگ یہ پہلے پی اے کا آفیس ہے یہ ابھی میرا حال سے کافی دروازے بند ہو چکے ہیں کیونکہ میرا حال سے ہم لیٹ آئے ہیں تو یہ سیو صاحب کا آفیس ہے سیو علی احمد سیان صاحب یہ ہے جی وہ بندہ جو میری جگہ پر ادھر سیو آفیس میں ٹرانسفر کروا کر آیا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا ایک ویلوگ میں کہ میں سیو آفیس میں میری پوسٹنگ پہلے سیو آفیس میں ہوئی تھی تو یہ شاکست صاحب ہے یہ ادھر ہوتے ہیں تو یہ میری جگہ پر ٹرانسفر کروا کر ادھر آفیس میں آیا تھا تو ابھی فائل بھی انہی سے پکڑھنی آرون کی اور فائل پکڑھتے ہیں اور نکلتے ہیں پھر یہاں سے فائل لیے سیو آفیس سے تو سیو آفیس تو تو نکلے نہیں جاتا جدر چلے جب کوئی انہوں کی واقعی بھی مل جاتا ہے کیونکہ ادھر یہاں ڈوٹی کی ہم نے بھی چار ماہ پورے چار مہینے ادھر ڈوٹی کی ہے تو ابھی بس جا رہے ہیں ادھر سے ہو گئے ہیں فری ابھی جانا آگے سیدھا شہری بزار تو ملتے ہیں پھر ادھر چل کر دکھاتے ہیں آپ کو کیا چیزیں لینے میں گاڑی پار کرنی پڑی پہلے یہ لائن میں گاڑیاں لگی ہیں یہ پارکنگ تو یہ ہماری فراری ہے یہ پیچھے گاڑیاں لگی ہیں پارکنگ میں تو ہم نے بھی لگا دی ہے چاپی ان کو دے لی ہے ابھی ان کے پروسے پاری گاڑی ہے ہماری تو ابھی ادھر سے کچھ سمان دیکھنا ہے لائکرونک سٹا فرار تو وہ دیکھنے جا رہے ہیں ہمیں اپنی گاڑی کا نمبر بھی نہیں یاد جو ہم نے پارکنگ پر لگائی ہے بات میں اگر پوچھیں کہ کونسی گاڑی تو ہم کیا کہیں گے ان کو تو ساتھ سکتی رکھتے ہو چلو ٹھیک ہوگا ہے اب میں نے مالوی کو بیجا کہ نمبر دیکھا ہے پارکنگ پر لگائی ہے بعد میں یاد نہیں بھی رہتا تو بات میں اگر پوچھیں کہ نمبر کونسا ہے تو ہم کیا کہیں گے ان کو ابھی ہم جا رہے ہیں بکان پر ہم افضل الیکٹرونکس پر مہت چکے ہیں تو ایس تو بیس بہت سکت انہوں نے کی ہوئے انہوں نے کہا ماسک لگا کر آئے ہیں تو ابھی ماسک بھی ہے ادھر سے ابھی ہم انٹر ہوں گے افضل الیکٹرونکس دیکھتے ہیں چیزیں کیا کیا پڑی ہوں ان کے پاس ادھر تاندلیا والے سے ہم نے پتا کیا تھا سامان الیکٹرونکس کا تو بائی کے ساتھ میں آپ کو بھی دکھایا تھا تو ہم نے سوچا کہ ادھر سے بھی پتا کر لیتے ہیں خیصلہ باز سے بھی بڑا شہر ہے تو اگر ریٹ کا فرق ہوا تو ادھر سے لے لیں گے تو کام ٹھیک ہے ادھر تقریبا ریٹ ادھر بھی اتنی ہے تو جو کمپنی کی چیزیں اس کا ریٹ اتنی ہوتا ہے جو جہاں سے مرضی لے لیں تو ابھی ان سے بائی سے گیس لگوا رہے ہیں ریٹ لگوا رہے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں پھر بائی ریٹ لگوا لیا ادھر سے بھی چیزوں کا تو مجھے تو کوئی اتنا خاص نظر نہیں آیا تقریبا سیم سیمی چیزیں ہیں تو ایک لسٹ پر انہوں نے ہمیں ریٹ لے کر دے دیا ایک پرچی پر تو آگے ایک دو دکانوں سے پتا کرتے ہیں نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں اپنا کام کر لیتے ہیں جس کام آئے ہیں ادھر ادھر پارکنگ دیکھ سکتے ہیں ادھر بائکس ہوتے ہیں ادھر بھی کام ہے یہ ہے جی ہمارا فیصل آباد کا کچہری بزار وہ زیادہ رشت ہے ادھر بھی تو ادھر مجھے کام تھا مہر بھائی کو میں نے مویل دیا تھا سیل کرنے کے لیے وہ پتا کر لیتے ہیں میں نے کہا آئے تو ہے ویسے ہی تو وہ پتا کر لیتے ہیں اس نے کیا کیا اس کا سیل کیا یا نہیں کیا ادھر جا رہا ہوں ادھر نظیر کی طرح ایک کام تھا تو میں نے کہا چلو بھول کر لیتے ہیں تو ہم ادھر آگئے ہیں یہ ہے جی ہمارا فیصل آباد کچہری بزار مین فیصل آباد ہی کا ہے ادھر سے موپیلز بغیرہ جو اس کی سیل بغیرہ ہوتی ہے اور پائے ہی پرچید ہوتے ہیں کام ادھر سے تو اگر ہم پہنچ گئے مہر بھائی کے پاس لیتے ہیں بیٹھے نہیں ہیں کام ہو گیا ہے بھائی کا کلاس ٹھوٹ گیا تھا وہ بتا کروانا تھا تو کرباری ہے تو اپنے گٹا کر دیکھنا ہے وہاں اپر نظر آیا کچھ آیا تو پیچھے نظر نہیں آرہا روشنی پڑ رہی ہے تو پیچھے میرے گٹا کر ہے ابھی میں جا رہا ہوں ادھر اکاؤنٹ آفیس جانا اور ان کا پھر کام آگیا ہے اس سے کام ختم ہی نہیں ہوتے ادھر اکاؤنٹ آفیس سے ایک فائل پکڑنی پھر ایک اور فائل پکڑنی ہے تو وہ پکڑنے جا رہے ہیں اور کچھ بل پکڑنے ہیں اندھر سامنے آفیس سے تو وہ لینے جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اکاؤنٹ آفیس بھی جو پورے فیصلہ پاس کی جو پییمنٹ ہے جو سیلری ہے اس کو ڈین کرتا ہے ہر نیک میں کی تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ادھر پہنچ چکے ہیں ابھی تو وہ سامنے جو ہے بلڈنگ آکاؤنٹ آفیس کی بلڈنگ ہے تو ڈسٹرک آکاؤنٹ آفیس تو یہ روڈ کی دوسری طرف ہے لیکن اس طرف سے ہم نے فارم پکڑنے کچھ اور ان کے جس سے بل وغیرہ بنواتے ہیں وہ اور لوگوں کو بکایا جات اور جو پینشن وغیرہ اور جو پی سٹارٹ کروانی تو وہ ادھر سے فارم ملتا ہے تو وہ فارم پہلے لے لیں اس کے بعد ادھر چلتے ہیں اکاؤنٹ آفیس کے اندر تو پہلے ادھر سے فارم لے لیں یہ ہم پہنچ گئے اکاؤنٹ آفیس ڈسٹرک آکاؤنٹ آفیس فیصلہ بعد تو اس کے دروازے سے ابھی انٹر ہو رہے ہیں تو یہ ادھر پارکنگ ان کی بائکس کی ہے تو ابھی چلتے ہیں اندر بلڈنگ میں تو دیکھتے ہیں کیا سین ہے ابھی پھر ادھر سے فائل پکڑ لیں تو ویڈیو بنانا ادھر بھی آلو نہیں ہے تو میرے ساتھ ایک بیڈ ایکسپریئنس ہو چکا ہے اس وجہ سے ویڈیو نہیں بناتے کیونکہ سرکاری آفیس میں ویڈیو نہیں بنا سکتے تو پہلے پھر ادھر سے فائل پکڑ لیں یہ ایچ بیل بنک کی بلڈنگ یہ کچہری بزار کی چوک ہے تو کچہری بزار کے جو سامنے بالکل نکر پر ایچ بیل کی بیلڈنگ ہے تو اس سیڈ پر سامنے کچہری بزار ہے وہ سامنے کنٹا گا رہا ہے تو اس کے آگے آٹ پزار نکلتے ہیں تو یہ کافی رش فالی جگہ ہے ادھر کافی رش ہوتا ہے ادھر تو اس سیڈ پر بھی ایک بیلڈنگ ہے تو اس کے آگے دو ایٹی ایمز ہیں بھئیا ادھر سے کاؤنٹ آفیس سے یہ لئی ہے سرویس بوک حرون کا ایک کلائنٹ تھا تو حرون صاحب کے کام ایسے ہی ہیں ہر طرف اس نے کوئی نہ کوئی کام اڑایا ہوتا ہے تو اس کی سرویس بوک لئی ہے ایک پیچر کی ریس کا کوئی کیس سا پینچن کا تو اس کے ار طرف ہی کیس ہی کیس سکتے ہیں تو ابھی بس ہو گئے ہیں فری اے بھی جانے لگے ہیں ابھی اتر سے سی پیو اٹھانے ہیں اس کے بعد پرشیوں کو چیلز کا ہی پتہ کرنا سا سکول کے لئے ایک چیلز بھی چاہیئے ہیں لیکن ابھی ٹائم بہت تھوڑا ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ابھی پھر جا رہے ہیں گاڑی کے پاس تو let's see what happened چابی یاد ہے یہاں پہ گاڑی کی چابی وہ خود پکڑ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت رش ہوتا ہے تو گاڑی انہوں نے اپنے احساب سے پار کرنی ہوتی ہے وہ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں تو یہ ہماری گاڑی کری ہے تو ابھی چلتے ہیں پھر تو جی بھئی یاد گاڑی بہت دور پاہ کرنی پڑی ہمارے سسٹم ابھی تک نہیں بنے تو اس کی گاڑی پاہ کرنی پڑی کیونکہ اپنا سپوڑی دے رہا اور ابھی جو ہے تقریباً بن گی ہوگی گاڑی ریک سٹی دوبارہ آنا پڑا ہے ابھی دوبارہ ریک سٹی آ چکے ہیں تو ہمارے جو کمپیوٹر ہیں وہ بن گئے ہیں انہوں نے ہمیں چیک کروا کر دیئے ہیں تو یہ انکل جی کو ابھی ان کے سر پر جو الاد رہے ہیں تو انکل جی میں جو گاڑی تا کمپیوٹر پہنچا کر آئیں گے تو بہت محنت کرتے ہیں یار یہ لوگ بہت محنتی ہیں تو کیا کرتے ہیں مزدوری تیس چالیس روپے مزدوری لیتے ہیں اور اتنا کام کرتے ہیں انکل جی نے اٹھایا ہوئے ہمارے تین سسٹم تو دیکھیں یار ایسے لوگ مثلا جو ہیں امنت مزدوری کر کے باتیں ہیں تو یہ سین ہے یہ سین ہے کیا کر رہے ہیں انکل جی ہی ہو رہی ہیں ہاں رہے ہیں پیچھے پیچھے تو ابھی ہم جا رہے ہیں کمپیوٹر بن گئے ہیں انکل جی نے اٹھایا ہوئے ہیں ہماری گاڑی بہت دور ہے اس لئے عجیب لگ رہا ہے یہ ہمارا بیل ہے پی سی سرجن شاہ دلی تو ہمارا سکس تاؤزنڈ پائی ہنڈڈ بیل بنا ہے یہ آپ کو میں نے دکھائی ہے سلیپ چھے سر پانچسو بیل بنا ہے ہمارا پی سی سرجن شاہ دلی ہمارے پی سی ٹی میں یہ کام کرتے ہیں بھائی بہت اچھا کام کرتے ہیں کمپیوٹر کا اگر کسی کا سکول کی کمپیوٹر سسٹم ہو یا کسی کا ویسے اپنا پرسنل کمپیوٹر سسٹم ہو تو یہاں سے آ کر بنوائیں بہت اچھا کام کرتے ہیں تو ابھی ہمارے سسٹم بن گئے ہیں انکل جی نے اٹھایا ہوئے ہمارے سسٹم ابھی بس کام ہو گیا ہمارے پی سی بن گئے مکمل تین آگے ہیں انکل نے تین اٹھا کر لائے تھے انکل جی اور ابھی چوتھا لینے گئے ہیں تو کاری بہت دور پار کرنی پڑی انکل جی کو کافی سفر کرنا پڑا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا اتنا سفر کرنا پڑا اسے تو ابھی چوتھا سسٹم آتا تو کدر سے نکل جانا ہے روڈ پاس ہی ہے بھائی نے کہا اس کو ساتھ لے کر چلے جائے پیچھے روڈ پیچھے ہمیں روڈ پیچھے ہی ہے ابھی بس ہو گئے تو جانے لگیں گر انکل کی سہولت کے لئے ہم گاڑی اس سائٹ پر لے کر آگے ہیں تاکہ انکل کو آسانی رہ جائے تو ہمیں تو چکر لما پڑ جائے گا لیکن چلو انکل آسانی رہ جائے انکل جی ایک منٹ ہے ایک منڈ انکل لو سوکیں یار اے جی انکل جی اے جی اے جی اے جی اے جی اے جی یہ ہمارے یہ ہمارے سسٹم آگے ہیں پیسی بن گیا ہے ابھی بس ہم گھر کے لئے نکل رہے ہیں بلکہ رستے میں ستیانے میں پیرون کو ملنا ہے اس کی فائلیں اور اس کی جو سرویس بوکیں بہت سے دینی ہیں تو وہ کہہ رہا ہم آپ کیا ویٹ کر رہا ہوں کھانا بھی کھلانا دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ اس کے لئے اظہار کر رہا ہے کہ اس کو کھانا کھلائے گی تو منس ابھی نکل رہے ہیں شام ہمیں ادھر ہی ہو چکی ہے فیصلہ باد تو مغرب کے جانے بس آنے والی ہیں کہ ہم ارخیل سے آ رہی ہوں گی تو ہمیں لیٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں میڈم کیا کہتی ہے تو اسے تو ہم نے کہا تاکہ جلدی آ جائیں گے باقی آپ کے سامنے ہی صورتحال تو ہم ادھر لیٹ ہوگی کام ہی ہے اس طرح تو لیٹ تو ہوگی تو یہ ہے جی عرون صاحب آپ جانتے ہی ہوگے تمہارا کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے عرون صاحب مل گئے ہمیں ایڈ پر عرون صاحب ہمیں کھانا کھلایا ہے ماشاءاللہ اور ابھی چائے پھلا رہے ہیں تو ہماری خدمت کر رہے ہیں ہمارے پائی مارے پائی ہمارے پائی ابھی ہارون کی کپ ہی سنتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں کہ کر کو لیٹ بہت زیادہ ہو چکی یہ دقریباً آٹھ ہمیں ادھر بج رہے ہیں تو ملتے ہیں کر کو بہیا ابھی آٹھ بج رہے ہیں تو ابھی ہم راستے میں سکینے پہنچیں ہارون صاحب کے پاس ہمیں کھانا کھائی اور چائے پلا ہی تو میڈم کا آل کر رہی کو کہہ رہی ہے کہ ابھی مجھے گاڑی بس پول میں سسٹم رکھو اور گاڑی مجھے پہنچا ہوں کیوں کہ میں نے سبس پول جانا ہے تو ہے کو باغ کرنے والی یار کیا ابھی کہیں اسے گاڑی دیتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یار ایسے زلیل کریں تو تو وہ اسے کاغ لیتے ہیں گاڑی کیا کریں یار ابھی ایسے بندوں کا بنا اللہی آفید بس تو ابھی دیکھتے ہیں ان کو کچھ حساب لگانا اس کا ابھی تو ہوگی ہے رات ہوگی بلکہ ابھی پھر اس کا حساب یہی لگانا ہے کہ ابھی سکول تو جانا ہی سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں اپنے گھر تو صبح ہی جائیں گے ان کے پاس گاڑی لکھر تو ابھی تو پھر جانا ہی سکتے ہیں